یہ کہتی ہے بہن فرماتی ہے میں نے پورے رمضان کثرت سے یوں پڑھا استغفراللہ 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 تو ایک صاحب وہی مفتی جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا ریڈی بیڈ مفتی صاحب آگئے یہ کہتی ہے چار لاکھ دفعہ تقریب میں نے پڑھا تو وہ کہتی ہے تمہارا قبول نہیں ہو شکتا کیونکہ تم نے پورا نہیں پڑھا لحول والا قوت اللہ باللہ شاید وہ یہ کہنا چاہتا ہے بشارہ جاہلِ آزم کہ استغفراللہ تعالی رب من کل ذنبی و اتوب الیہ یہ پورا پڑھنا چاہیے تھا حالانکہ استغفراللہ مکمل ایک جملہ ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ تعالی میں تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتی ہوں بتائیے پورا ہی تو ہے استغفار باقی جتنے آپ الفاظ زیادہ کرنا چاہیں کر لیں یہ کیا مطلب ہے کہ استغفراللہ کہا تو یہ مکمل نہیں ہے کیوں مکمل نہیں ہے ان سے پوچھیں کیا وجہ کیوں مکمل نہیں ہے اور کہاں لکھا ہے کہ مکمل نہیں ہے معلوم کچھ ہوتا نہیں ہے اور اسی طریقے سے ایک بہن جو چار لاکھ دفعہ استغفار کر رہی ہیں اس کے ذہن میں وسط سا ڈالا غلط مسئلہ بتا کر زمین و آسمان کے تمام فرشتوں کے لانت کو اپنی طرف متوجہ کیا تو بہن آپ فکر نہ کریں فکر کرنے کی ضرورت اس کو ہے انشاءاللہ مقبول بھی ہوگا آپ کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور سبب بھی بنے گا اس بیچارے کو توبہ کرنا چاہیے جو علم کے کمی کے ساتھ اس طرح کے جہلانہ مشورے دے کر اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں اسی لئے میں ارز کرتا ہوں یہ دیکھیں میرا غصہ بلکل بجا ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقے دیں اس کی ماں ایک حافظ صاحب کے پاس پہنچ گئی انہوں نے کہا کہ ساڑھ مسکینوں کو کھانا کھلا دیں پھر اب رکھ سکتے ہیں سب ختم ہو جائیں گے طلاقوں کفارہ ہو جائے گا اس ساس نے ساڑھ مسکینوں کو کھانا کھلا کے بہو کو لے آئیں اور گھر میں زینہ سٹارٹ ہو گیا کیونکہ حلالہ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تو اس قسم کے جاہل لوگ ایسا مشورہ دے کر اور زینہ کو حلال کر دیتے ہیں ان کو تو کوڑے مارنے چاہیے اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہوتی نہ تو آپ درہ لے کر بازار ہی کنارے پر کھڑا ہو جائے کرتے ہیں فرماتے تھے جس کو تجارت کے مسائل نہیں آتے وہ ہمارے بازار کی قریب بھی نہ آئے درہ ماروں گا اس کو تو ایسا ہونا چاہیے بہرحال آپ بھی نہیں سمجھے گا کہ کوئی ایسی حکومت قائم کرنے کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کوڑے مارے لیکن بہرحال بھائی خدا کے واسطے جب مسئلہ نہ معلوم ہوں تو اس طرح نہ بتائیے بہت غلط ہے